بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ان میں سے ایک آدمی کے چہرے کے اوپر برس کے داغ تھے برس کے داغ کہتے ہیں سفید داغ ہو جاتے ہیں تو جب مختلف داغ ہوتے ہیں نا جگہوں پہ آنکھوں پہ ناک پہ ہونٹوں پہ تو کئی مرتبہ بندہ بڑا قبیح شکل نظر آتا ہے دیکھنے والے کو عجیب لگتا ہے اس لیے فقہانے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر برس والا بندہ گھر میں نماز پڑھ لے گا اللہ اس کو باجمات نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے اس لیے کہ یہ مسجد میں جائے گا تو نمازی اس کو دیکھیں گے تو ہو سکتے ہیں ان کی طبیعت پہ اثر ہو اور ان کی نماز میں فرق پڑھ جائے یہ بے شک دھر میں ہی نماز پڑھ لے اب اس کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا سنو بھئی کیا حال ہے وہ کہنے لگا یار میں کیا بتاؤں برس کا مریض ہوں اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تو بس میں تو مشکل سے زندگی گزار رہا ہوں لوگ مجھے محفل میں بٹھانا پسند نہیں کرتے بات کرنا پسند نہیں کرتے اس نے دعا دی اے اللہ اس کا رزق بھی کھلا کر دے اور اس کے برس کی بیماری کو بھی ختم کر دے جنانچہ اس کے برس کی بیماری بھی ختم ہو گئی اور اللہ نے اس کو ایک اونٹنی عطا فرمائی اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ کچھ عرصے میں وہ سینکڑوں اونٹنوں کا اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا پھر یہ بندہ دوسرے کے پاس گیا دوسرا بندہ جو تھا وہ سر پہ گنجا تھا بال نہیں تھے فارغ البال تھا تو اس نے اس سے پوچھا سناو بھئی کیا حال ہے تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو گنجا ہوں لوگ میرے اوپر ہر وقت تانے کرتے رہتے ہیں ٹانٹ کرتے رہتے ہیں اور مزاک میرا اڑاتے رہتے ہیں اور کھانے پینے کو بھی میرے پاس کچھ نہیں میں تو بڑی مشکل کی زندگی گزارہ ہوں اس بندے نے دعا کی اس کی دعا کرنے پر اس کے سر پر بڑے خوبصورت وال بھی آ گئے اور اس کی پرسنیلیٹی بڑی خوبصورت نظر آنے لگ گئی اور اللہ نے اس کو ایک گائے دی اور گائے کی نسل اتنی بڑی کہ وہ سینکڑوں گائیوں کا مالک بن گیا لائیو سٹاک کا مالک بن گیا پھر یہ بندہ تیسرے کے پاس گیا تیسرے بندہ آنکھوں سے اندہ تھا اس نے پوچھا سناؤ بھئی کیا حال ہے اس نے کہا بھئی میں کیا بتاؤں لوگوں کے لیے تو رات کو اندھیرہ ہوتا ہے میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرہ ہوتا ہے میں تو ٹھوکرے کھاتا ہوں دردر کی اور مانگ کے کھانا کھاتا ہوں میں بھی کچھ نہیں میری زندگی بھی کیا زندگی ہوئی اس نے دعا کر دی اللہ نے اس کو بنائی بھی عطا فرما دی اور اس کو ایک بکری دی اور بکری کی نسل اتنی بڑی کہ یہ سینکڑوں ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا یہ تینوں آدمی بنی اسرائیل کے بڑے امیر آدمی مشہور ہو گئے فلاں بھی سیٹ صاحب ہے فلاں بھی سیٹ صاحب ہے اور فلاں بھی سیٹ صاحب ہے جب کئی سال ان کو نعمتوں میں گزر گئے تو ایک بندہ ان میں سے پہلے کے پاس واپس آیا یہ وہ اونٹوں کا مالک تھا اور اس کو کہا کہ دیکھو بھئی اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت شکل بھی دی ہے اور اتنے اونٹ بھی دی ہیں مال پیسے بھی دی ہیں آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا آپ کو سب کچھ اللہ نے دیا میں اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں جب اس نے کہا نا کہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا اللہ نے سب کچھ دیا اب اس بندے کو دل کے اندر غصہ آیا تو کیسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا میں تو شروع سے امیر ہوں اور میں کسی کا جو ہے لے کے نہیں کھاتا میں تو کاروبار کرتا ہوں اور محنت کرتا ہوں اور میرے پاس محنت کا یہ نتیجہ ہے اس نے نعمت کو اللہ کی طرح منصوب نہیں کیا اپنی طرح منصوب کیا اس نے کہا کہ آج کے بعد اگر تم نے کہا نا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو میں تمہیں جوتے مار کے یہاں سے بھگا دوں گا اس نے کہا کہ بھئی نراز نہ ہو جیسے تم تھے اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے یہ کہہ کے چلا گیا اب اس کے اونٹوں میں ایک بیماری پھیلی وائرس کی سارے کے سارے اونٹ مر گئے یہ جیسا غریب پہلے تھا ویسا غریب پھر بن گیا اور چہرے کے اوپر سفید داغ پھر اس کے واپس آ گئے پھر وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا جو گائوں کا مالک تھا لائف تاک کا مالک تھا اس کو کہا اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دیا اس ہی اللہ کے نام پہ میں مانگنے آیا ہوں بھئی آپ مجھے بھی کچھ دے دیں اس کو بھی بڑا خصہ آیا اس نے کہا تمہارے گھر سے لا کے کھاتا ہوں یہ تو میں کاروبار سے کمائے ہیں اور میرا تو باپ بھی امیر تھا اور اس کا باپ بھی امیر تھا میں تو جدی پشتی امیر باپ کا بیٹا ہوں خبردار جو تم نے مجھے ایسی بات کہی ایسی باتیں کرنے آ جاتے ہیں ٹکے ٹکے کے بندے جب اس نے ایسی بات کی اس نے کہا بھئی مجھ سے نراض نہ ہو جیسے آپ پہلے تھے اللہ آپ کو ویسا ہی کر دے وہ تو چلا گیا اب اس کے سر سے بال بھی سارے جھڑ گئے یہ پھر فارے وال بال ہو گیا یہ پھر گنجا ہو گیا اور اس کی جو ہے نا وہ گائیں بھی بر گئیں یہ پھر اسی طرح فقر و فاقہ میں آ گیا پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا وہ جو تیسرا بندہ تھا وہ دو پہاڑوں کے درمیان اپنی بکریاں چرا رہا تھا اور اس کی بکریاں اتنی زیادہ تھی کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی پوری جگہ بکریوں نے بھر دی ہوئی تھی اس نے جا کے اس کو کہا کہ بھئی آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا میں اسی اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا ہوں اللہ پہ نام پہ کچھ مجھے بھی دے دو جب اس نے یہ کہا اس بندے کی آنکھوں میں آسو آگئے وہ کہنے لگا بھائی تم بالکل سچ کہہ رہے ہو ایک وقت تھا میں اندہ تھا دردر کی ٹھوکریں کھاتا تھا لوگوں سے مانگ کے کھاتا تھا پھر کسی بندے نے مجھے دعا دی اللہ نے میری بینائی بھی اطاف فرما دی اور اللہ نے مجھے بکریاں بھی دیں یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں یہ سب اللہ نے مجھے دی ہیں اس اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے تم آئے ہو جتنا تمہارا دل چاہے تم بکریوں کو لے جاؤ اللہ کے نام پہ اس بندے نے کہا اللہ تمہیں مبارک کرے میں تو فرشتہ ہوں اللہ نے تین بندوں کے طرف امتحان کے طور پر بھیجا تھا دو بندے اپنی اوقات بھول گئے اللہ نے نعمتیں واپس لے لیں تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے اس بندے کو اللہ نے اور نعمتیں عطا فرما دی